اور میں ان تمام افراد سے بھی کہوں گا کہ یہ بڑا نازک دور حضار سلکار سیدو شہدہ کے لیے تشیعہ کے لیے شیعت کے لیے اس لیے کہ ٹکنولوجی سے جہاں ترقی ہوئی ہے وہی اب کون کس آئی ڈی کے نام سے یوٹیوب کے اوپر کمنٹ کر رہا ہے اور کون فیس بک چلا رہا ہے اس کی خبر نہیں ہے لہذا نوجوانوں سے گزاری شیعہ ہے کہ زیادہ زیادہ وقت فرشی اعظام پر بیٹھ کے اعظہ داری کیجئے ہاتھ میں موبائل کو لے کے اعظہ داری نہ کیجئے قوم میں اتحاد و اتفاق کی فضاء کو خیر رکھی ہے اس لیے کہ آج ہمیں بڑے آرام سے گھر بیٹھے یا فرشی اعظام مل گیا ہے ہمیں اپنے بچے نہیں دیکھتا ہوں اور وہ طریقے جو ہمارے ہندوستان میں رائے جائیں ان طریقوں میں باقی رہی ہے بھئی دوسری جگہ جو طریقے ہیں میں اعتراض نہیں کرتا ہوں کسی بھی اعظہ داری کے طریقے پر مگر ہمارے بزرگ جو ہمیں طریقے اعظہ دے کے گائے ہیں اس کو باقی رکھیے جو ماتم کا طریقہ مرجس کا طریقہ زنجیر و قمہ کا طریقہ گریے کا طریقہ تبرو کے تخصیم کرنے کا طریقہ دے کے گئے ہیں اسے باقی رکھیے گا ٹھیک ہے کوئی کسی ملک میں کسی درام ماتم اور ازاداری کر رہا ہے تو وہ اپنے لحاظ سے کر رہا ہے میں اس پہ کمنٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن اگر ہمارے طریقوں میں کمی ہو تو کوئی اور طریقہ اختیار کیجئے خدای قسم ہندوستان کی ازاداری کا مقابلہ پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں کسی ابھی ہندوستان میں بھی لکھنا ہو یہاں محرم آتا تھا تو یہ نہیں لگتا تھا کہ گھر میں محرم ہے لگتا تھا گھر میں مات ہو گئی ہے الٹے ہوئے پلم سونی کلائیاں اجڑے ہوئے بال کھلے ہوئے گھرے بان ہو سکتا ہے میں دو چار سال میں مر جاؤں لیکن ان گزارشوں کو یاد رکھیے بہت نینست ہے ہمارے بزرگوں نے اس ازاداری کو قائم کیا تبرک بھی جو رکھا گیا ایسا نہیں کہ قرآن زمانے میں رئیس نہیں تھے جاگردار نہیں تھے ایک سے ایک رئیس لوگ تھے جاگردار لوگ تھے کیا وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ مہنگے زمین کا تبرک تقسیم کریں لیکن انہوں نے فرق رکھا کہ شادی کے کھانے آ رہے غم کے کھانے آ رہے